موسیقی 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 کے دیئے ہیں تو میں کھانا بناوں گی لیکن مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ کا شکایت ہے مجھے کہ شکایت کہوں یا پیار سے ہی کہتے ہیں یا پھر وہ اللہ ہی بہتہ جانتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کھانا اپلوڈ کرتے ہو تو یہ اچھی بات نہیں ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو بہت کھانے کا دل ہوگا تو ان کو نہیں ملتے ہیں تو آپ کو بھی نظر لگتے ہوں گے اور ان کو بھی برا لگتا ہوگا تو یہ سراسر عجیف بات ہے پرے لکھے لوگ تو کم سے کم ایسا بات نہیں کرنا چاہیے تھا اچھل میں آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے لوگ کچھ بھی دکھاتے کوئی ریالیٹی دکھاتے کوئی فیک دکھاتے ہیں لیکن آج کھانے پینے کا تو اتنا کچھ دکھاتے ہیں اتنا کچھ دکھاتے ہیں کہ کچھ کچھ کھانے تو ایسے بیانڈ ایمیزنیشن بھی ہوتے ہیں کچھ فضول بھی اتنے ہوتے کوئی تو فیملی فیملی ریسٹرن کھانے جا رہے ہوتے ہیں پورے سٹیبل سجا بھرا ہوتا ہے اور وہاں پر فیسر بھی ان کو مطلب ہم کتنے خرچہ کرنا پڑتے ہوں گے کتنے ضائع ہوتے ہوں گے تو ان چیزوں کو دیکھ کے میں تو اپنے گھر میں جیسا بھی ہو طریقے سے بنا میرے ہاتھوں میں ایک اپنا ٹیسٹ ہے تو وہ ایک میں آلو ہی کیوں نہ بناو وہ بھی میں مزے دار بناتی ہوں بسم اللہ کر کے ڈھیر سارا پیار اور نمک سواد انسار اور مسائلے سب نارمل ڈال کے جو ایک قریب بھی افورٹ کر سکیں گے میڈل کلاس بھی ہائی کلاس بھی وہ ایسی چیزوں بھی میں بہت دیان رکھتی ہوں باقی جس کے پاس اگر یوٹیوب دیکھنے کے لیے پیسہ ہو فون ہو انڈرویڈ ہو یا پھر فون ایسا فون ہو جس پہ وہ یوٹیوب دیکھتا ہو تو یقیناً وہ لوگ باہر ریسٹرن بھی کھاتے ہوں گے کھانے بھی گھر میں کھاتے ہوں گے تو ڈیفرنسز اس چیز کا ہے کہ گھر میں کھانا بنانے میں جس کا دل نہ لگتا ہو جس میں پیار نہیں ڈالتا ہو جس میں نمک سواد انسار نہیں ڈالتے ہو موت کے فکر اور ڈڑ سے کچھ بیماری ایسی ہوتے کہ جسے آپ کو نمک واقعی میں تھوڑا سا ریسٹریکشن کرنا چاہیے باقی جتنے بھی کچھ ہے اس کو اگر اللہ سے خوب دعا مانگیں گے اور عیبت کے عیبت نہیں کریں گے حسد نہیں کریں گے حلال کا پیسے سے کھا پی رہا ہو تو نمک سواد انسار کھائیے آپ کو موت نہیں آئیں گے نمک سے موت تو تب ہی آئیں گے جب اس کے وقت مقرر ہوں گے اور موت کا دن کو ہم کہتے ہیں نا کہ عمر درازی وہ دعا سے ہی ہو سکتی ہے اور دعا اپنوں سے زیادہ مفید دعا اپنے اپنوں کو جو دعا کرتے ہیں وہ پیور ہوتا ہے اس میں کوئی شک شبہ والی نہیں ہوتی ہے کسی کو دعا میں یاد کرنا کہنا یہ تو بے وقفی ہے آج اپنے اپنوں کو دعا میں یاد نہیں کرتے ہیں دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں شفقت محبت سے پیش آتے ہیں مرنے کے تین چار دن کے بعد جو چار کرتے ہو جو اصلیت شریعت میں تین ہی دن ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ بھی ہندوری واجہ چار کرتے ہیں اس کے بعد تو وہ لوگ بھولی جاتے ہیں کبھی کبھار اگر کسی کو مرنے کے بعد بھی گعبت سے ہی یاد کرتے ہیں اچھے بات لے کے تو بس اسی وقت ہوتے ہیں جب ان کا مرنے کا خبر آتے ہیں تو دو چار پانچ چند گھنٹوں کے لیے ہاں یہ بہت اچھا تھا اچھی تھی یہ تھی وہ تھی وہ تھی یہ تھی اور دوسرے دن جانے پر پھر تھوڑی سی اور گعبت شروع دوسرے دن تیسرے دن چوتھے دن اور تھوڑا گعبت شروع پھر اس کے بعد تو جب جب اس کا نام لیا جائے گا وہ تو ایسا تھا وہ اسی تھی یہ تھی وہ تھی برائی نائنٹی پرسنٹ تو دس پرسنٹ اچھا بولنے والے لوگ ہیں آج زمانے میں تو اسی لئے آج یہ زمانہ جو ہے یہ بہت ہی عجیبہ قریب ہے یہاں پر کسی سے بھی ہم کچھ بھی بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں کسی پر بھی اور محبت نام کی چیز تو کسی کے اندر ہے ہی نہیں اور بس اسی لئے یہاں پر ہندو رواج اب چلنے لگا ہے چل بھی رہا تھا صدیوں پرانے سے یہ پیر فقیروں کے پاس جانا سہر جادو ٹونا کرنا اور کوئی بیمار ہو جائے تو ان کے بدلے جان بول کے جانور زوا کر کے تھپ تھپ کرنا اور پھر کسی کو اپنے گھر میں تو اب کوئی تو قرآنی تعلیم والے تو ہے نہیں کیونکہ بچوں کو تو دنیاوی تعلیم دے دے کر کے پیسہ 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 سکھایا ہے تو اسی لئے پھر مولانوں کو بلا کے لاتے ہیں دار العلم سے بچوں کو پکر کے لاتے ہیں پھر ان کو گھر میں پر آتے ہیں قرآن ورآن تو ان کے دل دماغ زیادہ تر تو پکوان پہ ہوں گے ابھی ہمیں کیا کھلائیں گے کیا دیں گے کتنے پیسے دیں گے کیونکہ وہ پڑھنے آئے ہیں نا وہ وہاں پر اپنا کوئی خالص کوئی ہے نہیں آج تو باپ مرنے پہ بیٹا جب نہیں کچھ بھیجتے ہیں سوابی ارسال یا دعا تو وہ بیچارے لوگ کیا کریں گے تو اسی لئے یہ سب بہت دکی گھری ہے باکہ جو لوگ کھانا بناتے ہوں گے اچھے سے بنائے سادہ سدھا سے بنائے ایک پرے لکھے آدمی تو میرے اس چیز کو دیکھ کر کے بہت کچھ بات سمجھ جائیں گے میں کتنے گم میں ہوں میں کتنے خوشی میں ہوں میرے اندر کتنے مطلب بصبر ہے میں کس طریقے سے اپنے گموں کو چھپاتی ہوں یا پھر میں کس طرح سے لوگوں کو اچھی بات پیغام پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں اور میں اپنے سادگی بھی دکھاتی ہوں اور براپرن دکھانے کی تو کوئی ضرعت نہیں ہے بس اتنا ضرور کہوں گے کہ کھاندانی ہوں بے شک ہوں میرے ماں باپ بہت ہی اچھے لوگ تھے اور باقی بائی بہنیں تو الگ الگ مجاز کے ہوں گے کیونکہ پانچ انگلی بھی براور نہیں ہوتے ہیں لیکن ایک یونٹی جس گھر میں ہو تو وہاں پر بہت ہی وہ گھر اچھا سے مطلب چلتا ہے لیکن آج یونٹی بھی دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں تو باقی میں ایک اچھی کھاندان کی بیٹی ہوں اور ہماری کھاندان بہت ہی بڑے ہیں اور ہم کھاندانی امیر بھی ہیں اور ہم ایسے چوڑے لوگ نہیں ہیں اور باقی ہمارے اندر ایک تو شرافت ہے ایک انسانیت ہے واقعی میں ہے اور بس ابھی ہم نے زمین کھریدا ہے تھوڑا سا اللہ کے اس سے قدرت سے اور واقعی میں اگر جو زمین جیداد ہو ہی نہ اور جس طرح سے کرائے پہ رہ کے بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پر رہا ہو اور واقعی میں وہ لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہو تو میں اپنے زمین میں سے پانچ منلہ دینے کے لیے بلکل تیار ہوں یہ میرا وعدہ ہے اور وہ لوگ جو ہے وہ اچھے شرافت والے ہونے چاہیے اور واقعی میں ان کے اوپر جو بھی دوکھوں کا پہار گرا ٹوٹ پرا ہو یا پھر مشکلات میں ہو وہ اصلی ہونا چاہیے لیکن اپنے عزت آبرو کو رکھنے والا ہونا چاہیے ایسا کوئی ہو تو میرے پاس آکے بتائیں اور کچھ وہ تو میں اپنے میں آنکھوں سے بھی پہچان لوں گی باقی میں پھر وہ نہیں کروں گی پرچار نہیں کروں گی ان کو دیا یہ دیکھو میں دے رہی ہوں ایسا کچھ نہیں بولوں گی جس کو بھی دیا اس کا کوئی بھی میں ایڈنٹیفیکشن نہیں دوں گی بس اللہ کے آگے میں فی سبیل اللہ کے نام پہ دوں گی لیکن وہ میرے پاس ضرور آئے کیونکہ جب میرے پاس تھوڑا سا زمین ہے ایک کنال جتنا اس میں سے میں پانچ منلہ دینا دل کھول کے دینے کے لئے میں تیار ہوں لیکن اصلی حق دار ہونا چاہیے ایسا نہیں زمین ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے بول کے پھر دوسروں سے سیمپتی گین کر کے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے بول کے ایسا نہیں باقی شوب دار ہو اچھا ہو اپنے عزت کو رکھتا ہو اپنے عزت عبرو کو عزت میں رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے اور اپنے اوپر اگر جھوٹی بات اپنے زندگی کے اوپر بول کے اپنے کو بھرپن بھی دکھاتے ہو کوئی برا بات نہیں اللہ تعالی اس چیز کی اجازت دیتے ہیں اپنے آپ کو عزت دار رکھنا وہ بہت ضروری ہے اور یہ تب ہوتا ہے جب کھاندانی ہوتے ہیں کھاندانی لوگ کہتے ہیں ریشم کا کپرہ اگر پھٹا پھٹا بھی ہونا تب بھی اس کا ایک قیمت ہوتا ہے اور اس کا ایک نزاکت ہوتا ہے اسی طرح انسان میں بھی اگر جتنے بھی گریب بھی ہو جائے نا یا کھاندانی لوگ وہ اپنا اس گریب مطلب گربت کو دوسروں کے سامنے پیش نہیں کرتے ہیں بس یہی فرق ہوتا ہے چلیے پھر میں آگے میں کیا کرتی ہوں کیا کروں گی وہ آپ لوگ سے ضرور شیئر کروں گی انشاءاللہ رحمان اپریشن کرنے جا رہے ہوں اب دینر ہم ماں بیٹی راجمہ کھائیں گے راجمہ چاول بنا کے ہے اور یہ ایوننگ کے لئے تیاری کروں گی دیکھتے ہیں ابھی کیا بن پاتے ہیں اور ہمارا ایک کروڑ والا گھر بھی بن گیا اور ہو گیا دیر ہمارا ایک کروڑ والا گھر بھی بن گیا اور ہمارے پاس زمین بھی ہم نے بہت بڑا کھرید لیا ہے اور اس میں سے پانچ مرلہ میں کسی واقعی میں مستحق کو دینے کے لئے تیار ہوں اور یہ میں دل سے کہہ رہی ہوں اور میں ضرور دوں گی اور اس کا کوئی وہ پابلسٹی وغیرہ نہیں ہوں گے بس وہ میرے پاس آئے اور وہ لوگ ریال ہو اگر واقعی میں وہ لوگ کوئی کوئی لوگ ہوتے ہیں نیڈی جو نہیں بول سکتے ہیں تو ویسا کچھ ہو تو میں ضرور دوں گی پانچ مرلہ اور باقی بس آخرت میں پتہ چلے گا سب کچھ وہاں تو پیٹا رکھ بھلیں گے ہی اور رشتہ دار آپس میں کتنے بے رحم ہو سکتے ہیں اور ہو رہے ہیں اور جہاں سب کچھ جانتے ہوئے بھی انسونی کرنے والے اندیکھی کرنے والے اور پیٹ پیچھے سے بات کرنے والے اور لوگ بھی جو اپنے ویل ویشرز ہیں وہ بھی لوگ انسونے کرتے ہیں اندیکھی کرتے ہیں پھر بہت کچھ الزامات آپس میں ایک دوسرے کو لگاتے ہیں بہرحال دیکھتے ہیں ابھی آگے آگے ہوتا ہے کیا دیکھیں یہ ہوتا ہے چٹنی زبرزست والا یہ چٹنی اتنے مزے دار ہے نا یہ ایک دم ہم نے ایسا ایک سے بنایا مشرن اتنا مزہ ٹیسٹ ہوتا ہے ایسا ہاں دیکھیں دوپہر کا آج کا ہمارا کھانا ہوگا راجمہ میں اس مٹی والی پرتن پوش میں کھاتی ہوں اس میں بہت مزے آتا ہے سنت بھی ہے اور راجمہ چاول اور دہی لوں گا اور میں تھوڑا سا گریوی بھی لوں گی مزے مزے والا ہے تو رات کو تو کچھ سپیشل بنی رہا ہے تو اس کے ساتھ دہی بہت مزے آتا ہے اور یہ دہی آج ہم نے باہر سے منگوایا تو اچھا ہے ادواز گھر میں جماتے تھے تو آج باہر سے منگوایا تو راجمہ چاول دہی کے ساتھ اور چٹنی بھی مزے آتا ہے دہی راجمہ چاول اور چٹنی حریبی جس پیاز مزے ہیں رو پیاز اس طرح سے کٹ کے کھانا مزے ہیں ڈمپلنگز کے تیاری کے ساتھ ساتھ پھر یہ خب سے دیکھیں عید کا بنایا ہوا ابھی اور بھی زیادہ مزے نکل کے آ رہے ہیں اس کا بہت ہی مزے مزے والا اور ابھی اور رہے گا یہ ایک دو میں کیونکہ یہ بہت اچھے انگریڈینٹ سے بنائے تھا بہت مزے آ رہا ہے اب رات کو ڈمپلنگز بنائیں گے آج موسم تھوڑی سردی ہو رہی ہے پھر شام کو پھر اسی لیے تو یہ میرا اپنا دیسی دکھتا ہے یہ لگلی بہت اچھا ہے یہ گندہ نہیں ہے یہ پدن ہے ابھی کیمرے میں سے کیوں دیکھ رہے ہیں اور اس سے بڑے بڑے بھی ہے میرے پاس تو شیموز بنائیں گے مزے مزے والا بس اللہ نے کھانے کا قسمت دیا ہے کھائے رہے ہیں اور ایک بار سب کو ڈمپلنگز بہت پسند ہیں اور بلچوں کو بھی دیکھیں دیکھیں ڈمپلنگز کا وہ مشرن is ready now اب بس اس کو تھوڑا ریسٹ میں رکھیں گے پھر اس کے بعد اس میں تھوڑا سا ہم وہ ایٹ کریں گے چھوٹے کا میٹ چھوٹے کا چروی چاہے مٹن موموس بنائی یا چکن چھوٹے کا چروی تھوڑا ایٹ کیجئے بہت مزے دار بنتے ہیں ہم تو کلو کلو لے کے رکھتے ہیں فریز کر کے دیکھیں اس طرح سے ایک دم مکھن جیسا اور اس طرح ہم وہ کرتے ہیں گریٹ کرتے ہیں پھر اس سے بہت ہی ڈیلیشیس ڈیلیشیس جوسی جوسی موموس بنتے ہیں ویری گوٹ پھر یہ جان جو ہے پنیر نوش فرما رہی ہے اور آفرین جیگر مجھے ہیلپ کر رہی ہے ڈال دو دیکھیں واہو کتنا مزے دار موسیقی